اور بہت سارے ان علمی مراکز کے ذمہ دار ہیں اور اپنے آپ کو علم اور تحقیق کے لباس میں پیش کرتے ہیں جنہیں ہم مشتشتین کے نام سے جانتے ہیں اس لیے اس تحریک کو روکنا اور اس فتنے کا صد باب یہ علماء اور عیمہ کی بنیادی ذمہ داری ہے اور ان کے لیے الحمدللہ نہائیت آسان کام ہے اس وجہ سے کہ یہ تحریک اپنی بنیادوں میں کھوکلی ہے اس کی بنیادیں بہت کمزور ہیں گرچہ اس کا لباس بڑا خوشنما ہے اور اس کا ظاہر بہت ہی رنگ روغن والا ہے اس لیے اگر علماء اور عیمہ اور دعات اس تحریک کی حقیقت کو جان لیں اس پر غور کر لیں اور اس کی بنیادوں کی کمزوری کو سمجھ لیں تو ان کے لیے عوام الناس کو اس تحریک سے بچانا اور اس فتنے سے انہیں دور رکھنا بہت آسان ہے مشکل اس وقت ہوتی ہے جب کسی تحریک کی بنیادوں کے سلسلے میں ہم نواقف ہوتے ہیں ہمیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریک غلط ہے یہ تحریک اسلام مخالف ہے یہ تحریک قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے یہ بات صحیح بنیادوں پر قائم نہیں ہے لیکن اس کی بنیادوں کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہماری گفتگو زیادہ مؤثر نہیں ہو پاتی ہے اس لیے یہ دو روزہ کنونشن یہ دو روزہ سیمنار اس اعتبار سے بہت اہم ہے اللہ تعالیٰ اس کے قائم کرنے والوں کو جزائے خیر دے اور انہیں مزید دعوتی اور عملی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی توفیق دے کہ انہوں نے اس موضوع پر ایک تربیتی کنونشن کے طور پر اس پروگرام کا انعقاد کیا میرے اپنے علم کی حد تک ایسا کوئی پروگرام ادھر حال میں نہیں ہوا ہے آج کے تین سال پہلے ایک ماہنام پندرہ روزہ اسلاف اس میں ہم لوگوں نے ایک اعلان دیا اور مختلف بڑے اداروں کو ایک خط لکھا گیا جس میں اس بات کو اس بات کو وضاحت کے ساتھ اور قادیانیوں سے گفتگو کرنے کے بعد لکھی گئی کہ یہ فلا فلا مسائل ہیں جن کو اس وقت چھیڑنے کی ضرورت ہے صرف میرے پاس دو اداروں کے خط آئے جوابات آئے اور کچھ لوگوں کے فون آئے نہایت محدود پیمانے پر لوگ متوجہ ہوئے اور اس میں بھی بہت ہی ایک کمزور سی بات تھی کہ ہاں اس بحث کو چھیڑی جائے لیکن بڑے احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی سو سمجھ کر اچھی نصیت تھی کہ کوئی بھی بحث کوئی بھی مناظرہ کوئی بھی گفتگو کسی بھی تحریک کے خلاف گفتگو نہائے تھی باشعوری کے ساتھ سو سمجھ کے ساتھ اور اچھے انداز میں کیا جائے لیکن انہیں گویا کی اس تحریک اور اس تحریک میں سرگرم افراد کی صحیح طور پر واقفیت نہیں ہے لکھنو میں باقاعدہ قادیانیت کا ایک بڑا سینٹر چلتا ہے جس کا نام ہے دار البلاغ ساؤس سٹی میں ان کے اس دفتر پر کوئی بھی گزرنے والا مسلمان یہ محسوس کرے گا کہ یہ بہت بڑا اسلامی سینٹر ہے کیونکہ اس پر بالکل سرے دیوار جو کلمہ لکھا ہوا ہے وہ وہی کلمہ ہے جو اکثر مسلمان سارے مسلمان اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ان کے اس سینٹر پر لکھا ہوا ہے اور اس سینٹر کو دیکھنے کے بعد مسجد کی شکل ایک بڑا حال ایک لائبریری ایک پورا منظم کام ہے جو لکھنو میں موجود ہے لیکن خود لکھنو کے بہت سارے افراد سے گفتگو ہوئی تو وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ سینٹر قادیانیوں کا ہے اور وہاں باقاعدہ کئی منظم طور پر دعوت کا کام کرنے والے دائی موجود ہیں حضرات مجھے اپنے موضوع پر گفتگو کرنی ہے لیکن چونکہ یہ پہلی گفتگو ہے اور قادیانیت سے متعلق کوئی گفتگو آپ کے سامنے نہیں آئی ہے اس لیے دو چار منٹ میں میں چاہتا ہوں کہ مختصرا اس تحریک کا اور اس قادیانی فتنے کا پسے منظر بھی آپ کے سامنے رہے تاکہ ہماری گفتگو آپ کے لیے زیادہ مفید ہو سکے حضرات اسی ہندوستان کے صوبہ پنجاب مشہور صوبہ ہے پنجاب اس وقت ہندوستان میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے لیکن جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت یہ دونوں ملک ایک تھے بلکہ بنگلہ دیش بھی اسی ملک کا ایک حصہ تھا برے صغیر ہندو پاک جس کو آج کہا جاتا ہے اس برے صغیر میں پنجاب کے شہر قادیان میں ایک آدمی پیدا ہوا اٹھارہ سو چالیس اسوی میں اور اٹھارہ سو چوراسی میں اس نے یہ اعلان کیا کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کچھ الہامات آ رہے ہیں وہی آ رہے ہیں چوالیس سال کی عمر میں جب اس آدمی نے یہ دعویٰ کیا تو اس سے پہلے کی اس کی زندگی کئی کتابیں اس نے لکھیں اسے عربی اور فارسی اور اردو میں لکھنے میں مہارت بھی حاصل تھی بہت ساری کمزوریوں اور خامیوں کے ساتھ اس وقت کے اعتبار سے اسے ان تینوں زبانوں میں لکھنا آتا تھا مسلمانوں میں وہ اس اعتبار سے مشہور بھی تھا وہ شخص کہ اس نے بہت سارے عیسائیوں کے خلاف کتابیں لکھی تھی بہت سارے مسلمانوں کے مسائل پر گفتگو کی تھی مسلمانوں کے لیے بہت سارے کام کیے تھے لیکن بنیادی طور پر اس شخص کو انگریزوں نے استعمال کیا وہ انگریز جو اس وقت ہندوستان میں حکومت کر رہے تھے لیکن بڑے سکون اور اتمنان کے ساتھ نہیں بلکہ پریشانی اور بے چینی کے ساتھ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مختلف اسلامی ملکوں پر مختلف یورپین کنٹریز کا کنٹرول تھا آپ کو اگر انیسمی صدی کی تاریخ معلوم ہوگی یعنی اٹھارہویں صدی کے بعد اور انیسمی صدی کے اس پورے مرحلے کا اگر تھوڑا سا نقشہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو دنیا میں کوئی بھی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس پر کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی یورپین کنٹریز کا کنٹرول رہا ہو حتیٰ کی مکہ پر کسی کا کنٹرول نہیں تھا لیکن جدے کا سی پورٹ بھی اس وقت برطانیہ کے کنٹرول میں تھا آپ کا مصر آپ کا شام آپ کا سودان آپ کا عراق آپ کا لیبیا آپ کا یہ ہندوستان اور اس کے علاوہ بہت سارے ممالک وہ کسی نہ کسی ملک کے قبضے میں جا چکے تھے اور اس پر سامراج اپنے پنجے گار چکا تھا اس وقت وہ علماء وہ ایمہ وہ دعات جنہیں اس بات کا احساس تھا کہ یہ مسلم ممالک جو انگریزوں کے کنٹرول میں ہیں یہ صرف کنٹرول میں نہیں ہے بلکہ دراصل اس سے پوری امت وہ خطرے میں پڑ چکی ہے اس سے اسلام اور اسلام کو ماننے والے لوگ وہ نہ صرف ان کے ظلم و ستم کا شکار ہیں بلکہ ان کے اسلام کو مشکوک کرنے ان کے اس عقیدے کو مشکوک کرنے جس پر ان کی بنیادیں ہیں اور آئندہ اس امت کے باقی رہنے کے لیے اب مسائل کھڑے ہو گئے ہیں چنانچہ انگریزوں سے آزادی کے نعرے بلند ہوئے جہاد کی سرگرمیاں شروع ہوئیں مختلف انداز میں اگنیزوٹ سے ٹکرانے کی کوششیں شروع ہوئیں اور یہ ان تمام ملکوں میں شروع ہوئیں عالمی سطح پر شروع ہوئیں ہندوستان میں بھی شروع ہوا ہندوستان میں بہت ساری تحریک جہاد شروع ہوئی اس کی آواز اٹھی اس کے جذبات بیدار ہوئے اس پر کتابیں لکھی گئیں آپ کو معلوم ہوگا ابھی جو نام لیا گیا نواب صدیق حسن قنو جی علیہ الرحمہ جو نواب تھے انگریزوں نے ہی ان کو نواب کا خطاب دیا تھا لیکن صرف اس لیے ان کو اس نوابیت سے ہاتھ دھونا پڑا تھا کہ انہوں نے جہاد پر ایک مضمون لکھ دیا تھا یعنی گویا مسلمانوں نے جس ضرورت کا احساس کیا اس کی حلکی پھلکی بھنک بھی اگر انگریزوں کو لگتی تھی تو وہ مسلمانوں کو ان لوگوں کو جو جہاد کے نام پر دوبارہ اسلام کو زندہ کرنے اسلام کے احیاء اور مسلم امت کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے ان کو فوراں ہی کسی نہ کسی طرح کمزور کر دیا جاتا تھا یہ ہے آپ کا انیسویں صدی کا منظر نامہ اور اس کا پورا پسے منظر انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کو صرف روک کر کے روکا نہیں جا سکتا ہے ستا کر کے جیلوں میں ڈال کر کے قتل کر کے ظلم و ستم کے ذریعے انہیں نہیں روکا جا سکتا ہے بلکہ یہ جذبہ جہاد اور آگے بڑھ سائے گا یہ جو جذبہ ہے یہ ان کا دینی جذبہ ہے عقیدے کا جذبہ ہے یہ اسلام کی بنیادوں میں موجود ہے اور اس طرح مسلم امت کو نہیں روکا جا سکتا ہے ایک تدبیر انہوں نے کی وہ یہ کہ مسلمانوں میں ایسا کوئی فرقہ بنایا جائے ایسے کچھ لوگ کھڑے کیے جائیں جو اسلام کے تعلیمات کے طور پر یہ بات پیش کریں کہ مسلمانوں کے لیے انگریز حکومت انگریزوں کی حکومت انگریز سامراج فرانسیسی سامراج یا بیٹش سامراج یا اس کے علاوہ جتنے بھی ہائلینڈ پولینڈ کے جتنے بھی سامراج ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے مسلمانوں کو ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں کو ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے مسلمانوں کو اس سلسلے میں اپنے دین سے جو تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ کہ انہیں قبول کر لینا چاہیے یہ وہ ضرورت تھی جس کو انہوں نے دو سطح پر پورا کیا ایک سطح مشتشرقین کی ہے یعنی ایسے انگریز لکھنے پڑھنے والے مشرقی علوم میں ماہر آپ کے قرآن اور حدیث کو پڑھ کر اس کی روشنی میں بات کرنے والے روشنی کا مطلب اس کی آیتوں اور الفاظ کو حدیثوں کو کوڈ کر کے اپنی بات کرنے والے وہ ٹیم پیدا کی جنہوں نے آپ کی کتابوں کو ایڈٹ کیا اپنا علمی لوہا منوایا عربی میں کتابیں شائع کی مزامین لکھے اکیڈمیاں بنائی اور ایک لمبی ٹیم مشتشرقین کی پائی جاتی ہے جو انہوں نے ایک گروہ تیار کر دیا جو مسلمانوں کو مشکوک کر دے اور ان کا پورا سرمایہ ان کی پوری تحقیق وہ زیادہ تر عربی اور انگریزی زبان میں ہوتی تھی انگریزی زبان فرانسیزی زبان میں ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا وہ طبقہ جو پڑھا لکھاتا جو لٹریٹ تھا جو سرکاری مناسب اور رہدوں پر پہنچتا تھا اس کی رسائی چونکی اردو اور فارسی مراجع تک نہیں تھی عربی سے نابلت تھا اس لیے وہ اسی کو پڑھتا تھا اور اسی پر ایمان لے آتا تھا بگڑ جاتا تھا خراب ہو جاتا تھا ایک نہائیت اچھے گھر کا ایک مسلمان اگر وہ جدید تعلیم یافتہ ہے اور اس کے بچپن کا پورا مرحلہ اسلامی ہے اسلامیان سے ڈوبا ہوا ہے لیکن اس تعلیم کے نتیجے میں وہ مرتد جیسا ہو جاتا تھا آپ کو اگر کتاب پڑھنی ہے اور اس پر بڑے صفائی کے ساتھ اگر کسی شخص کی بات کو پڑھنی ہے تو اردو میں ایک کتاب موجود ہے مولانا عبد المائد دریابادی کی آپ بھی تھی انہوں نے اپنی زندگی لکھی ہے ارتداد نمبر ایک ارتداد نمبر دو ارتداد نمبر تین کی کیسے میں مشتشقین کو پڑھ کر مرتد ہوا وہ جو اسلام کے لئے لکھا کرتے تھے جن کا پورا بیک گراؤنڈ اسلام ہے اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ آخری چند سالوں میں جب انہوں نے اپنے ارتداد سے توبہ کیا تو قرآن مجید کی اردو میں تفسیر لکھی قرآن مجید کی انگریزی میں تفسیر لکھی اتنے اچھے اسلامیات کے ماہر تھے لیکن مشتشقین کو پڑھنے کے بعد برکلے اور ہسکلے کو پڑھنے کے بعد وہ بدل گئے اور ایسے بدلے کہ مرتد ہوئے اور علماء کو پریشان کر دیا انہوں نے تو میں ایک طرف انگریزوں نے یہ سلسلہ اپنایا دوسری طرف انہوں نے ایسے مسلمان ایسے لوگ جو ان کے اشاروں پر چلنے والے تھے جو اسلام کا نام لے کر اسلام کے خلاف کام کرنے والے تھے ان کو ابھارا ان کی دو کٹیگری انہوں نے بنائی ایک کٹیگری حکام کی ایسے سربراہان مملکت انہوں نے ڈھالے ایسے لوگوں کو آگے انہوں نے فیس پر تیار کر کے کھڑا کیا جو مسلمانوں کے ملکوں کی ذمہ داری سبالیں جو اندر سے مسلمان نہ ہوں آپ کو مسلم کی پوری حالت معلوم ہوگی کہ مسلم کرنر عبدالجمال عبدالناصر ایک مسلمان لیکن اس نے جتنا مسلمانوں کو ستایا کوئی غیر مسلم کیا ستائے گا کیوں اس لئے کہ وہ انہی کا پروردہ تھا اور ایسے بے شمال لوگ تیار ہوئے میں اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں میں خاص منظر نامے کو بیان کر کے اپنے اس موضوع پر آنا چاہتا ہوں جو آج کا موضوع ہے دوسرا انہوں نے ایسے علماء تیار کی علماء کے نام پر ایسے لوگوں کو تیار کیا جو بہائیسیت عالم کے متعارف ہوں لیکن وہ اسلام کی تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کریں مرزا غلام احمد قادیانی اس معاملے میں سب سے بڑا سردار ثابت ہوا سب سے بڑا انگریزوں کا بہی خواہ ثابت ہوا اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے خطوط پڑھیں گے اگر آپ اس کے انگریزوں کو لکھے گئے خطوط پڑھیں گے وضاحتیں پڑھیں گے تو اب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے کتنی دہائی دی ہے اس بات کی کہ ہم انگریزوں کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہیں ہم سے بیٹش گورنمنٹ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے ہم سے انگریزوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اور اس فائدے کو پہنچانے کے لیے اس نے سب سے پہلے جو بحث چھیڑی وہ مہدی کی بحث مسیح موعود کی بحث مہدی موعود کی بحث مسیح موعود کی بحث یہ دو عقیدہ مسلمانوں کا مضبوط عقیدہ ہے لیکن اس کو اس نے الجھا کر پیش کیا کہ مہدی یا مسیح وہ کب آئیں گے کیسے آئیں گے وہ آئیں گے تو کیا ہوگا مسلمانوں میں ایک ایسا انتشار ایک ایسا ہنگامہ ایک ایسی بات جس کو مسلمانوں نے پہلے اس پر غور کرنا اور سوچنا شروع کیا اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو بطور مہدی پیش کیا بطور مسیح پیش کیا اور پھر آگے بڑھ کر اپنے آپ کو کھلے طور پر نبی بنا کر پیش کر دیا یہ جو نبی بنا کر پیش ہوا یہ ایسے نہیں ہوا کہ وہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں اس کے لئے اس نے قرآن مجید کی آیت کا سہارہ لیا جس میں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے خاتم النبیین ہے اس نے اس کی تعویل کی تشریح کی کہ خاتم النبیین کا مطلب کسی خاتم کا مطلب مہر لگنا کسی کو مہر سے مضبوط کر دینا اگر کوئی بعد میں نبی نہیں آئے گا تو اس پر مہر کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگے گی اس کا مطلب بعد میں آنے والے کئی لوگ ایسے ہوں گے جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تصدیق لگے گی یہ مہر لگے گی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اس طرح مسلمانوں کو اجھایا ایک ایسی گفتگو کے ذریعے کہ جس میں نواقف مسلمان اس کی گفتگو کا شکار ہو گیا اصل اس کا بائک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے دین سے دور جا چکا تھا مسلمانوں میں جہالت اور نواقفیت آ چکی تھی اور کافی حد تک اپنے دین کے مرکز سے دور تھا خصوصا ہندوستان ہندوستان اس کا پسے منظر کیا ہے دو تین جملوں میں ہندوستان جہاں مسلمانوں نے ساڑھے سات سو سال تک حکمرانی کی ہے لیکن ہندوستان میں عربی زبان بہائیسیت زبان کے رائج نہیں ہو پائی ہندوستان جہاں مسلمانوں نے عربی کے بعد سب سے زیادہ دینیات پر لکھا ہے علماء یہاں کے سب سے زیادہ انہوں نے علم اور تحقیق کے میدان میں کتابیں چھوڑی ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں عوام الناس قرآن اور حدیث کو بطور مرجع کے پڑھنے میں ناکام رہی ہے آج بھی نہیں پڑھتی ہے آج بھی عوام الناس قرآن کو بہت کم پڑھتی ہے حدیث کو بہت کم پڑھتی ہے اصل اسلام سے اس کا رشتہ بہت کمزور ہے بہت زیادہ کچھ ہوا تو دین کی کچھ کتابیں پڑھ لیتی ہے یہ آج بھی مسلمانوں کی صورتحال ہے ہندوستان جہاں مسلمانوں نے ساڑھے سات سو سال حکومت کی ہندوستان کے اس ساڑھے سات سو سال میں مسلمانوں نے دعوت کے لیے کوئی منظم کوشش نہیں کی کوئی ادارہ نہیں بنایا کوئی اکیڈمی نہیں بنائی کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا کوئی دعوت کوئی دین کوئی مذہب کوئی تھیالوجی یا کوئی بھی تھیوری اس کے اندر دعوت کی سپیرٹ نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اس کو دعوت دینا شروع کر دیں گے آپ جب دعوت دیں گے تو کوئی آپ کو دعوت نہیں دے گا وہ آپ سے ٹکرائے گا ضرور آپ سے آ کر کے وہ ٹکرائے گا آپ سے وہ لڑ جائے گا آپ سے وہ بحث کرے گا آپ کی وہ مخالفت کرے گا لیکن آپ کو دعوت دینے کی ہمت نہیں ہوگی کیونکہ آپ خود دعوت دے رہے لیکن جب آپ دعوت نہیں دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ دیرے دیرے محروم ہو جائیں گے خود اپنی بنیادوں سے اور دوسرے لوگ آپ کو مدعو بنانے کی کوشش کریں گے دوسرے لوگ آپ میں دعوت کا کام کرنے کی کوشش کریں گے ابھی جو ذکر ہوا عیسائیت کا عیسائیت اپنی بنیادوں کے لحاظ سے کہیں سے بھی ایک مسلم کے لیے دعی بننے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن اس مسلمان کے لیے جو اپنی بنیادوں کو نہ جانتا ہو اور جو اپنے اسلام کے لیے دعیانہ جذبہ نہ رکھتا ہو اس کے لیے نئے بات ہے ہر آدمی دعی بننے کی کوشش کرتا ہے یہی نتیجہ ہوا کہ آج مسلمان بے تہاشا دنیا کی ایسی ایسی تھیوریاں ایسے ایسے اسکول آپ تھاٹ آئے سوچنے کے انداز آئے اور ان سب کے مسلمان شکار ہو گئے آپ کو تاجب ہوگا میں نے ایک زمانے میں کتاب خریدی جعفر حسر حسکری کی ترقی پسند عدب کے پچاس سال ترقی پسند عدب کے پچاس سال جو لوگ واقف ہوں گے ترقی پسند عدب یہ اردو عدب کی ایک باقاعدہ الگ کٹیگری بن گئی ہے یعنی کمنسٹ عدب کمنسٹ لیٹریسی جو اردو میں آئی تو اس میں عنوان تھا ترقی پسند عدب کے پچاس سال موٹی کتاب تھی میں نے جب اس کو لیا میں پڑھ کے دنگ رہ گیا کہ اس میں نبے فیصد سے زیادہ جو نام تھے وہ مسلمانوں کے تھے نبے فیصد سے زیادہ جو نام تھے وہ مسلمانوں کے تھے آپ اگر دیکھیں تو کمنزم کے سب سے زیادہ جو دائی رہے ہیں سب سے زیادہ جو قبول کرنے والے رہے ہیں وہ مسلمان رہے ہیں کیوں اس لئے کہ مسلمان اپنے دائیانہ پوزیشن کو کھونے کے بعد اپنے اصل سرچشمے سے کٹ گئے آج آپ اپنے بارے میں تجربہ کریں کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑے دنوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے کچھ سال کے لیے دائی بن جائیں کسی کے بارے میں یہ تین کر لیں کہ ہم ایک دو انسان کو دعوت دیں گے آپ کم از کم اس کا فائدہ کسی کو دعوت دے سکیں دعوت دے سکیں یا نہ دے سکیں آپ کو اپنی زندگی میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے دین پر مضبوط ہو جائیں گے آپ پختہ ہو جائیں گے آپ تجربہ کر کے دیکھئے جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں الحمدلہ دین کی بنیادیں انہیں یاد ہو جاتی ہے آج خالص کانونٹ کے پڑھنے والے خالص انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے اصلی علوم حاصل کرنے والے جنہوں نے بچپن میں دین نہیں سیکھا وہ انگریزی کتابوں سے انٹرنیٹ سے ڈائریک قرآن مجید اور احادیث کو پڑھ کے اتنی اچھی گفتو کرتے ہیں کہ اچھے اچھے علماء ان کے سامنے گفتو نہیں کر پاتے ہیں ابھی اسی رمضان کا واقعہ ہے ایک نو مسلم جو ابھی زیادہ نہیں چار پانچ پہنے پہلے اسلام لائے کارتک جی جیرونے